حضور کے خطبات کچھ حرصے سے شروع ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کا ذکر تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیوں کی تھی کہ اے خدا تو یہ ذمہ داری میرے بھائی پہ سومتے مجھ پہ نہ سوم اس کے بعد انہوں نے اپنی کمزوری کا ادار بھی فرمایا تھا وہ کمزوری کون سی تھی اور وہ آدمی کون سی تھی وہ تمہارے خلقوں نے دیان کیا تھا اس آدمی کا ذکر نہیں تھا وہ آدمی کون تھا جو ان کے آتوں نہیں نہیں اس کا تو وہ تو ایک ذکر تھا اصل مجبوری جو بیان انہوں نے یہ کی تھی دو باتیں بیان کی ایک یہ کہ جس قوم کی طرف تم مجھے بھیج رہا ہے ان میں ایک آدمی مجھ سے مارا گیا ہے اور خدا نے قرآن کیلئے میں ذکر فرمایا ہے مکہ مارا تھا لڑائی ہو رہی تھی مارنے کی لیت سے نہیں بلکہ چھوڑانے کی لیت سے کیونکہ مضبوط تھے اور مکہ ایسی جگہ لگ گیا جو بعضوں پر کنپٹی پر لگ جائے تو موت واقعہ ہو جاتی ہے اس سے وہ مر گیا بل ارادہ قتل نہیں کیا تھا حرد موسیٰ نے یہ ارز کیا کہ میرا اس قوم پر ایک خون ہے وہ باہر ہر مجھے قاتل سمجھتے ہیں اور میری تلاش میں ہیں تو میں کام کیسے کروں گا اگر مجھے فکر کے جیل میں بھیج دیں یا جو بھی سنوک کرنا کریں دوسرا انہیں ارز کیا کہ آخدا تو جانتا ہے میں لقنت کے ساتھ بولتا ہوں اور مجھے پوری طرح بات کرنے کا صریقہ نہیں ہے گفتگو کا کیونکہ میری زبان حائل ہو جاتی ہے اٹک جاتی ہے اور فیرون کی ضرورات میں جا کر پھر یہ بات کرنا اس طرح کہ میں شاید اس حق کو ادا نہ کر سکھوں تو میرا بھائی افسا ہو منی مجھ سے زیادہ فرصیوں بنی رہے اس کو چن لے یہ میں نے بتایا تھا اور ساتھ یہ بتایا کہ جب خدا کسی کو چلتا ہے ان باتوں کے علم کے باویود تو وہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ اس کو توفیق دے چنانچہ حضرت موسیٰ وہاں گئے اور کسی نے قتل نہیں کیا حکومت کو یہ توفیق ہی نہیں ملی کہ اس جرم میں ان کو پکڑے اور دوسرے معاملے میں حضرت حارون خموش بیٹھے رہے اور ساری گفتگوہ حضرت موسیٰ سے بھی موسیٰ کے دونوں اندازے جو حقائق پر ورنی تھے غلط ثابت ہو گئے اور بظاہر ان حقائق کے خلاف خدا کا فیصلہ تھا وہ سچا ثابت ہو گیا یہ مضمون تھا جو میں بیان کرنے کی کوشش کرنا تھا ممکن ہے جلدی میں مضاحت نہ کر سکا ہوں اس پر اگر کوئی سوال ہے تو اکرمائیے یہ دونوں بھائیوں کا اس وقت نبی ہونے کی کیا عقمت تھی ایک ہی زمانے میں آپ نے انہوں نے درخواست کی میں نے یہ بتایتا ہے کہ محبت ہے درخواست کی خدا نے درخواست تو منظور کر لی مگر دلیل غلط ثابت کر لی اگر دلیل کو سچا مانن کے خدا درخواست قبول کرتا تو پھر خدا کا فیصلہ غلط تھا یہ باریک معاملہ سمجھنے والا ہے اگر حضرت موسیٰ کی دلیل ٹھیک تھی تو پھر خدا کا یہ گویا کہ یہ فیصلہ شکریہ محبت انہیں مجھے بتا دیا مجھے نہیں رہم تھا اور اب میں تیری بات مانتے ہوئے تیری دلیل کو قبول کرتے ہوئے اس کو نبی بناتا ہوں یہ کیسی معیوب بات ہے اور خدا کے حق میں درست نہیں تھی اللہ تعالی نے کیسا پیار کا حضار سرمایا کہ تیری دعا میں مان جاتا ہوں دلیلیں چھوڑو وقت آیا اور بتا دیا ہے چونکہ اس کا دلیلیں دونوں غلط دکھنے ہیں نہ قتل میں محفوظ ہوئے نہ زبان گوکی اور ایسی شاندار گوکی ہے فیرون سے کہ فیرون کا مو بند کر دیا تو خدا کا فیصلہ غلط نہیں ہوا کرتا چونکہ نبوت نعمت ہے اس کی شان ہے جس کو چاہے بغیر دلیل کے لئے عطا کر دے سمجھ گئے ہیں اور آپ کے دوست دونوں سوال ہو گئے ہیں کل مجلس سوال و جواب بعض نماز مغرب و عشاب نفید ہوگی اسی طرح جس طرح آج ہو گئی ہے تو جو دوست بغیر سوالات کے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ کل ان کو موقع مل جائے گا اور جن احباب نے نماز سے قبل کھانا تناول نہیں فرمایا وہ اس مجلس کے مان بعد کھانا تناول فرما نے ان کے لئے کھانا موجود ہے اور مزید آپ کو یہ یاد کراتا ہوں کہ چھوارے بھی موجود ہیں چھوارے کھانے ہوں وہ بھی لے لیں سکتے ہیں یہ تو بات کیوں باہتا ہے بہاری پوزیش ہونے سکتے ہیں جلالے پوزیش میں بھی لے لیں سکتے ہیں ای جلالے پوزیش میں بھی لے لیں سکتے ہیں موسیقی